السلام علیکم ناظرین آج کا یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جو سعودیہ کے ایک شیخ نے خود بیان کیا ہے شیخ عباد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے کال کی کیا آپ ہمارے گھر آ کر میت کو غسل دے سکتے ہیں شیخ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے شیخ صاحب اس جگہ پر چلے گئے شیخ عباد کہتے ہیں کہ میں جہاں گیا وہ گھر نہیں بلکہ ایک قلعہ تھا ایک بہت بڑا قلعہ مین دروازے سے داخل ہونے کے بعد بھی آپ کو پانچ منٹ لگ جاتے تھے آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا بڑا گھر ہوگا شیخ مین گیٹ سے اندر گئے تو اندر باغات وغیرہ اور سب کچھ تھا شیخ کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا اس نے مجھ سے بدتمیزی کے انداز میں کہا کہ اس راستے سے جاؤ وہ اندر ہیں اوپر جانے کے لیے ادہ سیڑیاں ہیں شیخ صاحب تقریباً ساٹھ سال کے بزرگ تھے شیخ نے اس کی جانت دیکھا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اس نے پھر سے کہا کہ آپ خود چلے جائیں گے یا میں کسی نوکر کو بولوں کہ آپ کو لے کر جائے شیخ کے بات کو ایسا لگا کہ جیسے یہ وہی شخص ہے جس نے اس کو فون کر کے بولایا ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں خود چلا جاؤں گا مجھے کسی کی ضرورت نہیں اس نے پھر سے کہا کہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو میں کسی نوکر کو بلا کر آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں شیخ نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں میں یہاں ایک مقدس فریضہ سر انجام دینے آیا ہوں جو میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں یہ میں خود کروں گا یا پھر تم کسی اور شخص سے آ کر کہہ دو کہ وہ غسل دے دے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اوپر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ ٹائلز میں آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے تھے اس کے بعد میں اس بیڈروم میں گیا جو کافی بڑا تھا لیکن وہاں دو سے تین بندوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا شیخ عباد گئے تاکہ میت کو دیکھ سکے اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا جب شیخ عباد نے کپڑا ہٹایا تاکہ چہرہ دیکھ سکے تو انہوں نے دیکھا کہ میت کے کان اور ناک سے چونٹیاں نکل رہی تھی اور اس کی گردن پر چپکی ہوئی تھی اور جب انہیں نے مزید کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں تھی شیخ حیران تھے کہ نیچے فرش پر دیکھا کہ سب کچھ صاف تھا نیچے کچھ نہیں تھا پھر یہ چونٹیاں کہاں سے آئی ہے اور یہ چونٹیاں پورے جسم پر گھوم رہی تھی شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا واپس ڈال دیا کہ میں یہ کیسے کروں گا کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شیخ کو کال کی انہوں نے کہا مجھے تو فلاں فلاں مسئلہ ہے میں تو نہیں آسکتا شیخ عباد نے ایک اور سکولر کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ شیخ عباد اگر آپ مجھ سے غسل کی مروجہ طریقوں کے بارے میں پوچھیں تو میں بتا سکتا ہوں اگر آپ سوال کریں کہ ایک جلی ہوئی لاش کو کیسے غسل دیتے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا اگر آپ مجھ سے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے بارے میں پوچھیں تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میت کی جو حالت آپ مجھے بتا رہے ہیں ایسا تو کسی کتاب میں درج نہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا شیخ نے نوکروں سے پوچھا کہ اس میت کی اولاد میں سے یہاں کون کون موجود ہے انہوں نے جواب دیا کوئی بھی نہیں شیخ عباد نے دریافت کیا کہ وہ شخص جو مجھے نیچے ملا وہ کون تھا انہوں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں بس جانے والا وہ آدمی اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے ساتھ اکیلا رہا کرتا تھا شیخ عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کمرے کے باتھروم کی جانب گیا مجھے اللہ کی جانب سے یہ خیالات آ رہے تھے ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کرو میں نے اس باتھروم میں موجود ٹب کو پانی سے بھر دیا اور پھر ان نوکروں کی مدد سے اس میت کو ٹب میں رکھ دیا پانی سے بھرے ٹب میں رکھنے کے بعد اس میت کے جسم میں موجود چونٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگیں شیخ عباد نے یہ عمل کئی بار دھورایا تاکہ جسم سے لگی چونٹیاں صاف ہو جائیں پھر انہوں نے میت کے جسم کا مسا کیا تو ساری چونٹیاں چنی گئیں مگر وہ حیران تھے کہ گھر اتنا صاف سترا ہے یہ چونٹیاں اس میت پر کیسے آ گئیں نہ ہی وہاں کوئی ایسا سوراخ موجود تھا جہاں سے چونٹیاں آ جاتی میت کو پانی سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا اور مروچہ طریقے سے مسا کرنے لگے جو عام طور پر کیا جاتا ہے کفن پہنا کر جب جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا نیچے چل رہا ہے انہوں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا ہے اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیے میں وہ خدمت سر انجام دے دوں گا بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ نوجوان گویا ہوا کہ وہ سامنے کمرہ ڈرائیورز کے لیے ہے وہاں چلے جائیں اور کھانا کھائیں شیخ عباد حیران رہ گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے آخر چل کیا رہا ہے اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے جب اس نے دوبارہ کہا کہ وہ سامنے ڈرائیور کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھالو تو شیخ عباد نے کہا میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں آپ سے کھانا یا پیسے نہیں مانگ رہا شیخ وہاں سے نکل کر باہر روڈ پر کھڑے ہو گئے جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا شیخ صاحب اب اس شخص سے مزید کوئی مدد نہیں لینا چاہتے تھے شیخ عباد وہاں پر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرہوم کا پوتا وہاں پر آیا جس کی عمر تقریباً اٹھارہ برس تھی اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں اس حالت پر میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں شیخ عباد کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اسی طرح شیخ عباد نے بھی یہ جاننا چاہا کہ آخر یہ آدمی ایسا کیا کرتا تھا جو اس کے ساتھ مرنے کے بعد یہ سلوک ہو رہا ہے شیخ عباد نے اس لڑکے سے کہا سنو بیٹے یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چونٹیاں نکل رہی ہیں چنانچہ ہم ان کے قریب بالکل بھی نہیں گئے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا جائے شیخ عباد نے اس سے پوچھا کہ وہ زندگی میں ایسا کیا کرتے تھے کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ نوجوان گویا ہوا کہ شیخ میرے مرہوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کسی کی بھی عزت کیے بغیر اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے شیخ عباد کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ آخر کوئی اتنی زلین حرکت بھی کر سکتا ہے اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم ہمیشہ نظر آیا کرتے تھے ان کے چہرے آنکھوں ہاتھ پر مستقل زخموں کے نشان رہتے تھے پھر وہ لڑکا بولا کہ میرے والد جو اس شخص کے بیٹے ہیں خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے تاکہ اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی جائے پولیس الکار ان سے دریافت کرتا کہ کیا ہوا ہے وہ ہمیشہ کہہ دیتی کہ سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی اسمان نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہیں کہی لیکن وہ اپنے بیٹے کے خلاف کچھ بھی بتانے سے آری ہوا کرتی تھی اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا لیکن قدرت یہ سب دیکھ رہی تھی چنانچہ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی نہ تو اس کا کوئی نوکر نہ اولاد نہ پوتا اس کی مدد کرنے کے قابل تھے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کا عذاب بھیجا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چونٹیاں کہاں سے آئیاں اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی تھی ایک حدیث میں ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جیسے زندہ آدمی کو ہوتا ہے تو ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ اس شخص کے ناک کان اور آنکھوں سے چونٹیاں باہر نکل رہی تھی اندر جا رہی تھی اس کے جسم کو کاٹ رہی تھی اس پر کیا گزر رہی ہوگی ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا دد بیان کر سکتا ہے مگر مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہاں مگر دد کا احساس اس میں موجود ہوتا ہے چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو نیچے کومنٹ میں آمین ضرور لکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ